بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا مینٹور سولیڈ ورک سے آج کے اس بیسویں ٹیٹوریل کے اندر آپ سب کو خوش آمدین آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم سکرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت سی اسمبلی ہے لیکن اس سیمپل اسمبلی کے اندر آپ کو ایک خاص بات نظر آ رہی ہوگی وہ ہے نٹ اور بولٹ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس اسمبلی کے لیے نٹ اور بولٹ کو خود سے ڈیزائن کیا ہوگا حقیقت میں ایسا نہیں ہے سولیڈ ورک کی ڈیزائن لائیبریری سے ہم مختلف کمپوننٹس جو کہ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں ان کو پلیس کر سکتے ہیں اپنی اسمبلی کے اندر ان کو ہم اسمبلی کے اندر پلیس کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو موڈیفائی کر سکتے ہیں آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم یہی سکھیں گے کہ کیسے ہم ان کو پلیس کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان کو موڈیفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک نیو فائل پارٹ موڈ کے اندر کرنی ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک پارٹ جنریٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں فیچرز کے اندر آ کر ایک سٹوڈیٹ بوس بیس کی اپشن کو چوز کر کے فرنٹ پلین کو چوز کرنا ہے اور سکچ کے اندر آ کر ہم نے سینٹر ریکٹینگل چوز کر کے اس کو پلیس کر دینا ہے اس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ ہم 100 بائے 100 رکھیں گے اور اس کے بعد ہم سکچ کو کلوز کر دیں گے سکچ کو کلوز کرنے کے بعد ہم اس کی ایکسٹوڈیڈ لینٹ 20 رکھیں گے اور اوکے کر دیں گے اب اس کے بعد جو اس کا دوسرا مرحلہ ہے وہ اس کے اندر ہول کریئٹ کرنے کا ہے ایک ہول کریئٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سمپلی سکچ کی مزے سے ہول کریئٹ کریں دوسرا ہم ہول وزٹ کے طروع بھی ہول کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں فیچر کے اندر آنا ہوگا اور یہاں سے ہول وزٹ کی اپشن کو چوز کرنا ہوگا ہول وزٹ کی اپشن کو چوز کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر ہول ٹائپ ہول چوز کرنی ہے سٹینڈرڈ کے اندر ہمیں این ایس آئی میٹر کی اپشن کو چوز کر کے ٹائپ ڈرل سائز رکھنا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں اس کا سائز ڈائی میٹر بارہ ایم ایم سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کو پلیس کرنا ہے اس فیس کے اوپر اس کے لئے آپ پوزیشنز کے اندر آئیں گے اور اس فیس کو چوز کریں گے جو کہ آپ سکرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس فیس کو چوز کریں گے تو آپ کو ایک پینسل نظر آئے گی جو کہ اس میں ہمیں لوکیشن مانگ رہی ہے تو آپ سمپلی کسی بھی جگہ پر کلک کریں گے وہاں پر ہمارا ہول پلیس ہو جائے گا اوکے تو ہمیں فیلحال ابھی ان کو ڈیمینشن دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمیں ابھی صرف اور صرف ڈیزائن لائبریری کو سٹیڈی کرنا ہے تو ہمارا یہ پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ اس پارٹ کو سیو کریں گے سیو کرنے کے لئے فائل کے اندر جائیں گے اور سیو کی اوپشن کو چوز کریں گے میں اس فائل کو ا کے نام سے سیو کر دیتا ہوں اب میں اسی فائل کو سیو کروں گا ب کے نام سے لیکن میں اس پارٹ کا کلر چینڈ کر دوں گا کلر کو چینڈ کرنے کے لئے اس پارٹ کے اوپر ہم رائٹ کلک کریں گے اور اپیرنسز کے اندر آ کر ڈروپ ڈاؤن مینیو کی اوپشن کو چوز کر کے پارٹ ا کی اوپشن کو چوز کریں گے جسے ہمارا پورے کا پورا پارٹ سیلیکٹ ہو جائے گا اب یہاں سے ہم کوئی بھی کلر اس کا چوز کر سکتے ہیں کلر چوز کرنے کے بعد ہم اوکے کرتے ہیں تو آپ سکرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس فائل کو سیو ایز کریں گے سیو ایز کر کے میں اس فائل کو بی کے نام سے سیو کر دیتا ہوں تو اب ہمارے دونوں کے دونوں کمپوننٹس ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کمپوننٹس کی مدد سے اسمبلی تیار کریں گے تو اسمبلی کے لیے ہمیں فائل کے اندر آنا ہے اور فائل کے اندر ہم نے اوپشن چوز کرنی ہے اسمبلی فروم پارٹ جیسے ہی آپ اسمبلی فروم پارٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اسمبلی کا موڈیول اوپن ہو جائے گا اور سکرین کے اوپر آپ کسی بھی جگہ پر کلک کریں گے تو ہمارا پارٹ سکرین کے اوپر پلیس ہو جائے گا اب ہم نے پارٹ اے کو بھی امپورٹ کرنا ہے اس کے لئے insert components کے اندر آئیں گے اور browse کی option کو چوز کریں گے اور ہم part A کو select کر لیں گے اور screen کے اندر ہم مناسب جگہ پر اس کو place کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم ان کے درمیان relations بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں mate کی option کو چوز کرنا ہے اور slender کے جو ہمارا یہ object ہے اس circle کو select کرنا ہے اور اس circle کو select کرنا ہے تو ان دونوں کے درمیان ہمارے پاس concentric relation بن جائے گا okay کریں گے اور اس کے بعد ہم اس circle کو choose کریں گے اور اس circle کو choose کریں گے اور ان کے درمیان بھی ہم concentric relation بنا دیں گے اب ہم جب اپنے part کو move کرواتے ہیں تو ہمارا part ابھی مکمل لوگ نہیں ہوا کیونکہ ان دونوں faces کے درمیان آپس میں relation نہیں بنا اب ان کے relation کو بنانے کے لئے ہم اس face کو choose کریں گے اور اس face کو choose کریں گے تو جیسے ہی ہم نے ان فیسز کو چوز کیا تو ان کے درمیان ریلیشن کو انسائیڈ کا آٹومیٹک بن چکا ہے اوکے کریں اور میٹ کو کلوز کر دیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پارٹ جو ہے وہ فولی آپس میں اسیمبل ہو چکا ہے اب ان کی ڈکری آف ریڈم ٹوٹلی لوگ ہو چکی ہے اب باری آتی ہے ڈزائن لائیبریری کی ڈزائن لائیبریری کی اندر ہم مختلف قسم کے کمپوننٹس جو کہ سٹینڈر ہوتے ہیں جیسے نٹ بولڈ بیرنگز واشرز ہیں ان کو اپنے اسیمبلی کے اندر کہیں پر بھی پلیس کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈزائن لائیبریری کے اندر آنا ہے جیسا کہ آپ سکرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ڈزائن لائیبریری کے نیچے ٹول بوکس کی اپشن کو چوز کریں گے آپ جیسے ہی ٹول بوکس کی اپشن کو چوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ایڈ ان ریکوائر کریں تو آپ سمپلی ایڈ ان کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو ٹول بوکس کی لائیبریری ہے وہ آٹومیٹیکلی اس جگہ پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمیں یہاں سے اپشن چوز کرنی ہے آئی ایس او آئی ایس او جو ہمارے پاس سٹینڈر ہے اس کے اندر ہم نے بولڈس اینڈ سکریوز کے اندر جانا ہے اور یہاں پر ہم چوز کریں گے ہیکزیگنل بولڈس اینڈ سکریوز اب ہمارے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہمارے پاس سکریوز ہیں وہ موجود ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں میں ان میں سب سے پہلا جو سکریو ہے اس کو چوز کروں گا آپ سمپلی اس کو کلک کر کے ڈریک کر کے جہاں پر آپ کا ہول ہے اس جگہ پر لے کر جائیں گے تو یہ آٹومیٹیک اس ہول کے اندر پلیس ہو جائے گا اب جیسے ہی ہم نے پلیس کیا تو یہ ہمیں اس کا سائز پوچھ رہا ہے کیونکہ ہمارے جو ہول ہے اس کا سائز بارہ ایم ایم ہے تو ہمیں اس کا سائز بھی بارہ ایم ایم ہی رکھنا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر اپشن ملتی ہے جس کے اندر ہم اس کے سائز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اپشن چوز کریں گے ایم ٹویل کی اور اس کو اوکے کر دیں گے اسی طرح ہم اس ہول کے پاس جیسے ہی لے کے جائیں گے تو یہ آٹومیٹیک اس ہول کے اندر سکریو کو جنریٹ کر دے گا اب ہم نے دونوں ہول کے اوپر ڈیزائن لائیبریڈی سے سکریوز کو ایمپورٹ کیا اور پلیس کر دیا اب اس طرف ہم نٹ کو پلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر سے ہمیں ڈیزائن لائیبریڈی کے اندر آنا ہے اور یہاں سے ہمیں اب کی باہر بولٹس اور سکریوز کی بجائے نٹ کی اوپشن کو چوز کرنا ہے نٹس کے اندر آ کر ہمیں ہیگزیگنل نٹس کی اوپشن کو چوز کرنا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی پلیس کر سکتے ہیں میں فیلحال اس میں سے ہیگزیگنل لٹ گریڈ سی آئی ایس سو چالیس چونتیس اس کو چوز کروں گا اس کو پک کریں اور یہاں پر اس کے اوپر لاکر آپ جیسے ہی پلیس کریں گے تو یہ آٹومیٹک لوکیٹ ہو جائے گا اس کی آلونگ اوکے کریں اور اس کے بعد آپ اس نٹ کے پاس جیسے ہی آئیں گے اور تو یہاں پر آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سکرو ہے اس کی لیندھ شوٹ ہے اب ہم اس لیندھ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ڈیزائن لائیبریڈی کے اندر ہمیں یہ اوپشن بھی مل جاتی ہے کہ ہم اس کی لیندھ کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سیمپلی پروپیٹیز بینیجر کے اندر جانا ہوگا اور یہاں سے ہمیں ہیگزیگنل بولٹ کی لیندھ کو چین کرنا ہے اس کے لیے آپ سیمپلی اس کو رائٹ کلک کریں گے اور ایڈیٹ ٹول بوکس کے اندر جا کر یہاں پر اس کی لیندھ کو آپ 50 کی بجائے 60 کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے تو آپ سکرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لیندھ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اب اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سکریو ہے اس کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کریں گے سیمپلی ہم رائٹ کلک کریں گے اور ایڈیٹ ٹول بوکس کمپوننٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے ہم اپشن چوز کریں گے 60 ایم ایم کی تو یہ آٹومیٹک اس نے اس کی لیندھ کے اندر چین کر دیا اوکے کریں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلی کے اندر بجائے اس کے کہ ہم نٹ اور بولڈ کو خود سے ڈیزائن کریں ہم سولیڈ ورس کی لائیبریری سے سٹینڈڈ کمپوننٹس کو امپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنی اسمبلی کے اندر ان کو پلیس بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کے اس ٹرٹوریل سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی باقی انشاءاللہ ہم نیکس ٹرٹوریل کے اندر سمارٹ فاسنرز کے بارے میں سٹیڈی کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے